بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے آپ کو بیٹ کروں گے آج آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسٹی گرل فش کی ریسٹی شیئر کرنا لگا ہوں سپیشل ریسٹورنٹ سٹائل گرل فش ہم کس طرح بنائیں گے اور اس میں کچھ چیزیں یوز کروں گا میں فش میں میں ہول فش لی ہے میں ہول فش یوز کروں گا ہمارے پر جو صاف ہو کے آتی ہے یہ بلکل کلین ہے اس کے اوپر سے صرف نہیں ہے اس کے سفائل کروں گا یہ بلکل لی ہے اس کو ہم مرینیٹ کریں گے کس طرح مرینیٹ کرنا ہے کیا چیزیں اس میں میں یوز کروں گا کوئی سٹم بھی اس نہیں کرنا ہے میرے چینل کو سبسکر کرنا ہے ایک ایک اپورٹنٹ چیز جو بات میں نے کرنا ہے آپ لوگ بہت بہت شکریہ 20-20k سبسکرائبر میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں 20k سے اپورٹنٹ چیزیں تو الحمدللہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ کمیرشیل سٹائل اموم میڈ گھر کے سٹائل سے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتا رہا اس میں اس ریسپی میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اس کو کروں گے آپ لوگوں نے کوئی سٹپ نہیں کرنا ہے میں سبسکرائب کرتا تھا میری جو یوٹیوب کی فیملی ہے وہ بڑھتی رہے آپ لوگ کا شکریہ ویلکم کرتا ہوں اپنا یوٹیوب شیف سیکرد فیملی میں امید کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ میری ریسپی پسند آئے گی اور میں نے ابھی جو ریسنٹ تھوڑا سی ویڈیوز اپلوڈ کری ہیں میں یہاں ایزا شیف کام کرنا ہوں الحمدللہ تو اس لئے تھوڑا سا ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے اب میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز کمیرشیل سٹائل شیئر کرتا رہوں گا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سی کلینگ کریں گے کلینگ دو اوپر سے چھلکا ہوتا الکا الکا اور سیڈے میں کاٹ ہوں گا اس کی تو اس کے بعد پھر اس کو مرینٹ کریں گے کٹلا ہاں اس کو مرینٹ کریں گے چلیں رو فش کے لئے ہم لوگ بلو چاپنگ گوٹ یوز کرتے ہیں میں بلو ہی یوز کر رہا ہوں فش کے لئے الحمدلللہ فش کلین ہو گئی ہے فش میں نے کلین کر لئی ہے مرینٹ کریں مو جو conquers کی بست مارا تاکہ مسالہ اچھی طرح چلا جائے ہم اس کو کرتے ہیں مرینیٹ مرینیٹ میں سب سے پہلے سالٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اور ٹو ٹیسٹ سالٹ اس کے بعد ریڈ چیلی پورڈر ون ٹیبل سپون اور ٹو ٹیسٹ ہاف ٹیبل سپون ٹرمیلک پورڈر ہلدی پورڈر ہاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گرین چیلی پیسٹ ون ٹیبل سپون فلیور اچھا بنتا ہے اس سے اس میں ایڈ کر رہا ہوں جنجر پیسٹ ون ٹیبل سپون جو بھی مزدار فلیور آئے گا گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون ایزی میرینیشن گرم مسالہ ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہا ہے اب اس میں لیمن جوس ایمپورٹنٹ ہوتا ہے فش میرینیشن میں لیمن جوس میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ٹو ٹی ٹی ٹیبل سپون میں اس میں میں اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن جوس تھوڑا سمینے اور ایڈ کر رہا ہے ٹو ٹی 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 بل سپون اب اس کو مکس کریں گے ہم دیکھیں میں اس کو مکس کرنے لگا ہوں اچھی طرح آپ نے اس کا ایک اچھی میرینیشن بنا لی لی ہے اس کی ایک چیز میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑہ ٹیم بعد اس کا ٹیز کر لیں اس کو جو بھی کمی پیشی ہے آپ کو لیکھیں لیں نمک میرچی جو دو ہی چیزیں ایڈ کرنے نمک اور میرچی باقی سب چیزیں فلیور کے لئے ہوتی ہیں یہ الحمدللہ میرے پرفیکٹ ہے یہ اب جو چیز میں ڈالنی ہے وہ اس میں ایڈ کرتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ڈالنا ہے اجوین موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے فش کے لئے اس میں ہلکا سا آج سے اس کو کرش کر کے ہلکا سا اس طرح تاکہ کھل جائے ہلکا سا فلیور زیادہ ہو جائے اجوین میں نے اس میں ایڈ کری ہے اس کو مکس کر کے یہ ہماری آج کی فش کی مرینیشن ہے وہ ریڈی ہے بلکل اب جو مرینیشن بنائیتے ہیں اس سے فش کو مرینیٹ کریں گے مزیدار سی مرینیشن ہے یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے کٹ پہ ہی اپنے مسارہ ڈالنا ہے تاکہ مزیدار سی ریسیپی بنے فلیور آجائے بہت اچھا دوسری سائٹ کو بچیدہ ہم مرینیٹ کریں گے بخورت فش کو مرینیشن سے چاہتا ہے مزیدار سائٹ کو بہت سے اچھا مزیدار سائٹ سائٹ کھنٹے کے لیے کھور کر کے فریج میں رکھوں گا تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح جزد ہو جائے فش میں ہمارے کے ماشاءاللہ کھور کر دی میں نے اس کو میں دو سے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے لگا ہوں اس کے بعد پھر ایکس پروسس سے سٹارٹ کریں گے ماشاءاللہ تین گھنٹے بعد میں نے اس کو فریج سے نکالا ہے اب اس کو میں سیکھوں پہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیکھوں پہ لگا دی میں نے دو سیکھوں پہ لگایا تھا کہ ایک سے تھوڑا سا یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو دو سے ہیسی لی کنٹرول ہو جائے کے فش کیونکہ یہ چار سے پانچ کلو کی فیش ہے تقریبا اس کا مو ملا کے چار سے پانچ کلو کی فش ہے اس کے بخارے ہوں اس کو فائل فائل ہ شوٹہ میں لپیڈ کی دور میں اس کو دا دوں گا در دوں گا تندور میں میں원 لپیڈ کی چاہر میں میں نے کونے پہ لگایا نیچے تک کہ نیچے سلپ نہ ہو جائے تین ہم PS خریف میں نے تندور پہ دیا انیچے دیکھا ہم پہ کردی ہیں نے لگے بعد میں نے اس کو نکال دیا ہے دندور سے سیکھے بھی نکال دی ہیں الحمدللہ آج کی جو فیش کی ریسٹی ہے گریل فیش کی بہت ہی مزیدار سی ان کے دیکھے ریڈی ہو گئی میں نے اس کو بہت اچھی تھا فائل میں لپیٹا تھا اس کو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں تین چار پانچ میں نے فائل اس کو لپیٹا تھا کہ یہ ہیٹ ڈائریک نہ پڑے اور یہ دم میں پکے ڈائریک ہیٹ پڑے گی تو یہ جل جائے گی اور لو فلم پہ میں نے اس کو پکایا تھا یہ دیکھیں فائل ماشاءاللہ میں نے اچھی طرح لپیٹا تھا اس کو رنگ بھی دیکھیں ہیٹ میں اسٹیم میں کتنی اچھی پکیئے گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہے بلکل ریڈی تو سر وی ہے ریڈی تو ایٹ ہے اس کی میں سرونگ تو نہیں کروں گا کیونکہ اس کو نکالوں گا تو یہ بلکل ٹوٹ جائے گی یہ دیکھیں الحمدللہ ریڈی ہے بلکل الحمدللہ آج کی ریسپی ریڈی ہے مجھے امید ہے کہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ اس کو چھوڑی سی فیشمی کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو اب ہم لیں گے انشاءاللہ ایک نئی اپیسوڈ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال ہے کیے گا اللہ حافظ